صدیوں پرانی پرمپرہ کے انسار بہن بیٹیوں کو دی جانے والی کودلی میں شامل گیور آدونکتہ کے یوگ میں بھی اپنی جگہ بنائے ہیں سمیں کے ساتھ ہی اس کی گنووتتہ اور سواد کو اور بھی بہتر بنایا جا رہا ہے لوگوں کے سواستے کو دیکھتے ہوئے پہلے یہ شگر فری ہوا اور اب یہ دیسی کھان میں بننے لگا ہے ہر ورک کی پہنچ میں رہے اس کے لیے یہ ونسبتی گھی سے لے کر دیسی گھی میں بھی تیار ہوتا ہے اس کی مانگ پردیش ہی نہیں دیش کے کونے کونے کے علاوہ ودیشوں میں بھی ہے لو تک شہر کی بات کرے تو رجانہ لاکھوں روپے کا اس کا کاروبار ہوتا ہے ورندہ راٹی نے بتائے کہ ہمارے یہاں سالوں سے گیور بن رہا ہے اب چینی کا پریوک بند کر دیا ہے کیونکہ سواستے کے چلتے جنتہ اسے پسند نہیں کر رہی ہے اب دیسی کھانڈ میں ہی ہم گیور تیار کروا رہے ہیں پندرہ مئی سے اسے بنانے کا کام شروع ہے اور آٹھ اگستک چلے گا اگر موسم میں نمی آگے بھی رہتی ہے تو کام جاری رہے گا اس میں جب تک سواد رہتا ہے تب تک لوگ اسے خریدتے ہیں مشٹان بھنداروں میں مانسون سیزن میں سب سے ادھک بکری گیور کی ہوتی ہے پردیش میں روتک کے گیور کی پرسدھی سب سے اوپر ہے مئی سے ہی کاریگر لگے ہیں مان کو پورا کرنے کے لیے جب ہریانہ کے کاریگر کم پڑتے ہیں تو اتر پردیش سے کاریگر بلائے جاتے ہیں روتک سے گجرات مہاراج چنڈگر دلی نیومیت گیور کی سپلائی ہوتی ہے یہاں کوریر سے بھی بھیجا جاتا ہے اس کی آن لین بکنگ آتی ہے اس کے علاوہ روتک کا گیور کنانڈا سہید کئی دیشوں میں بھی جاتا ہے میں برندر راتی روتک شریبالا جیو سٹانونڈا درگا کلونی سے ہم پچھلے 32 سال سے مٹھائی کا کاروبار کر رہے ہیں اور یہ میرے فادر نے سٹارٹ کیا تھا ہم دو بھائی رمیش چندر اور میں چھوٹا برندر ہمیں مل کے 32 سال سے کام کر رہے ہیں درگا کلونی نے اب پچھلے کچھ ٹائم سے جو گیور کا کرے جہا روتک کا گیور بہت سپیڈلی مسور ہو رہا ہے اس کے دو تین کارنا جو میں آپ کے ساتھ سیر کرنا چاہوں گا سب سے پہلا کارنا ہے کم میٹھا دوسرا کارنا ہے یہ پانیگ یہاں روتک کے پانیگ کے بجے سے یہ بہت ہی خستا گیور بنتا ہے یہاں روتک میں جو کہ بہت لاجواب اور لجیز ہوتا ہے اس میں ہلکا تیز میٹھے کا گیور چلتا تھا کیونکہ اس ٹائم میٹھا زیادہ کھانے والے لوگ تھے تو جیسے جیسے ٹائم بیٹھا گیا تو اس کی ورائیٹی میں کوالٹی میں اور میٹھے میں بھی ہم نے چینزیں لے کیا ہے شاملی سے دیسی کھانٹ میں ہم نے سٹارٹ کیا ہے جس کا بہت ہی اچھا ریسپونس آیا ہے بہت سٹارٹنگ کیا ہے ہم نے پچھلے منگلوار سے بہت ہی اچھا ریسپونس آیا ہے اس کے اندر دیسی کھانٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جیسے ہم کھائیں گے تو چینی کا ٹیسٹ کافی لمبے ٹائم تک ماؤت میں رہتا ہے موں میں تو یہ دیسی کھانٹ کا گیور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے پاس ہمارے پتی سٹارٹ پہ آئیے رہتاک میں اور یہ چیک کر لیے یہ بہت ہی لاجبہ بہت کرسپی اور لزیز گیور بنائے دیسی کھانٹ ویدیس سے آنے والے بھی اپنے سات گیور خرید کر لے جاتے ہیں روتک میں روجانہ ایک ہجار کلو سے ادھیک کی خپت ہے اس میں دو سو سے تین سو کلو راجے کے بہار جاتا ہے اس میں پیکنگ و کریئر کا خرچ منگانے والے سے لیا جاتا ہے سدارن و دودھ والا گیور ایک ہفتے چل جاتا ہے دیش میں تین دن میں کریئر سے پہنستا ہے اس کے لئے کریئر کمپنی ایک سو بیس روپے پرتی کلو کیا چارج لیتی ہے بجار کی بات کریں تو چھوٹے بڑے دو سو سے ادھیک ویفسائی گیور بناتے ہیں اور جلے میں روجانہ کی بکری دس لاکھ روپے سے ادھیک کانومان ہیں ویڈیو ڈیسک امرو جالا روٹ فرم امرو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمارٹ ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امرو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امرو جالا نشبکش نربی نرانتر